نماز پر وقت باندھا ہوا کہ سورج صبح کے وقت تلو ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے with respect to zمین اب اس scientific ہم research کے بیچے نہیں پڑتے ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گھنگ گھومتی اس میں تو کوئی شک نہیں اسی میں کہنا ہوں relative motion جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے کہ سم جو ہے وہ rise ہوتا ہے اور sun set ہوتا ہے صبح تلو ہونا اور شام کو غروب ہونا تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے یا تینہ یا چودہ گھنٹے ان کا جو center بنے گا نا سورج کے اپنے track کے دوران جب سورج center میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا تو زہر کا وقت شروع ہو جائے گا وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق ان لئے حدیث موجود ہے کہ تین اوقات میں نماز پڑھنا منہ ہے ایک جب exact center میں ہو سورج اس کے فوراً بعد نماز زور کا وقت شروع ہوگا جب exact center میں ہوگی یا سورج طلوع ہو رہا ہوگا یا سورج exact group ہو رہا ہوگا ان تو تین اوقات کے اندر نماز پڑھنا منہ ہے کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے ہمیں منہ کر دیا گیا صرف ایک exception دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفہولِ حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے ایک رکت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی اور جس نے غروبِ افتاب سے پہلے ایک رکت اثر کی پا لی تو اس نے اثر کی نماز پا لی لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے اس کو روٹین نہیں بنانا ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے پھر چار ٹھونگے مارتا ہے اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا یہ منافق کی نماز ہے نمازِ اثر کو ڈیلے کرنا اور نمازِ اثر صلاة الوستہ ہے سب سے زیادہ تاقید کی گئے بخاری اور مسلم کے متفہولِ حدیث ہے کہ کسی کی نمازِ اثر کا چھوڑ جانا اسی طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوڑ لیا جائے یہ اتنی امپورٹن نماز ہے صلاة الاسر تو زہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع جیسے ہی سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا پھر اثر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا کھڑی ہوئی چیز کا یا انسان ہو یا بالکویٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گارڈ لیا جائے اس کا سایہ اپنے سایے کے برابر پلس سایہ اصلی یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے اس پر اجمع ہے ذریبہ حدیث بھی ملتی ہیں لیکن اس پر اجمع ہے ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر سایہ اصلی کیا ہوتا ہے سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب فجر کے بعد طلوع افتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے کم سے کم سایہ وہ گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہی ہو جاتا ہے سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے انسان کے سایہ کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی لہذا یہ جو اثر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا ایک مثل سایہ ہو جائے تو وہ اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو ایک مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے سایہ اصلی کے بعد ایک مثل لہذا ہمارے یہ جیلم کا جو نقشہ لگا ہوئے ہیں نماز کے اوقات والا یہ غلط ہے اثر کی نماز والا آج یہاں پچیس فروری دوہزار بارہ کو اثر کا وقت میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے تین بج کے گیارہ منٹ تو وہ انہوں نے ایک مثل کے اوپر بنا دیا ہوئے آلہ سایہ اصلی جمع کرنا ہے آج اثر کا وقت شروع ہوا ہے دراصل تین بج کر تیس منٹ تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی کم از کم کوئی اسلامباد میں نقشہ ٹھیک ہے ادھر میں نے چیک کر لی ہے تین تیس پہ آج اثر داخل ہو رہی ہے اور جیلم اور اسلامباد کا تین منٹ کا فرق ہے تین منٹ مائنس کر دیں تو تین تیس آجائے گا ادھر نقشہ ٹھیک بنا ہوئے سارف ویر بھی بنے ہوئے ہیں آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجئے تو سایہ اصلی پلس ایک مثل تو یہ اثر کا وقت پھر اثر کا افضل وقت دو مثل تک رہتا ہے اس کے اندر اندر پڑھ لی جائے اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافق کی نماز ہوگی مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے یہ بخاری اور مسلم کی وہ عدیس میں کانٹینیو کر رہا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز بڑھائی جب شفق غیب ہو گیا یعنی غروب افتاب کے بعد مغرب کے اندر ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اب انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو ڈائی تین مجھے جا کے غائب ہوتی ہے یہ بھی پرابلم ہوتا ہے تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا اور عشاء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو حموم عموماً ڈلے کر کے پڑھا کرتے تھے تھوڑی دیر کر کے باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے اور پھر اسی حدیث میں بخارد مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریخی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے البتہ جامعہ تنمزی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے لیکن امام تنمزی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ صلف کا منج بھی لکھ دیا کہ امام شافی اور امام احمد رحمبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کازف کے وقت نہ پڑھ لی جائے دو صبح ہوتی ہیں ایک صبح صادق ہوتی ہے ایک صبح کازف یعنی ختم سہری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم سہری ہو جائے صبح صادق ہو جائے اس وقت تو اس سے مراد وہ روشنی پھیلے بارحل طلوع افتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے تاریکی کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی دوبندی اے لدیس تمام بھائی اول وقت میں ہی فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عام دنوں میں جو بچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو کہ یہ اتنی جلدی یہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں تو خود دوگلی پولیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نہ ان کو تان کرتے ہیں نہ ان کو تان کرتے ہیں کوئی لیٹ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے طلوع افتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے کہ آج پچیس فروری دوہزار بارہ ہے تو آج ہمارے جینم شہر کے اندر فجر کا وقت پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پر شروع ہوا یعنی پانچ اٹھارہ سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہی ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں ختم سہری ہوتے ہی پانچ اٹھارہ پر فجر کا وقت شروع پھر طلوع افتاب ہوا چھے بج کر اٹھتیس منٹ پر چھے اٹھتیس فر سورج نکل آیا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا منع ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے باہر لوگ کہتے ہیں پندرہ منٹ باز کہتے ہیں سترہ منٹ باز کہتے ہیں نو منٹ باز کہتے ہیں بیس منٹ حالہ حدیث میں کہیں یہ بات موجود نہیں سوائے اس کے کہ ایکزیکٹ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سورج باہر نکل رہا ہو مثلا یہ سورج نکل رہا ہے تو سورج ہلکا سا اپنا مو باہر نکالے گا جب یہ پوری ٹکیا اس کی باہر آ جائے گی تو وہ پورا باہر نکل آیا تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ آٹھ نوہ منٹی بنتے ہیں کوئی اتیار کرنی ہے دس بارہ منٹ کر لیں ورنہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آ جائے گی پوری وہ ٹرازیشن جو پیریڈ ہے باہر نکلنے کے دوران کے آدھا اندر آدھا باہر اس دوران نماز پڑھنا حرام ہے جیسے ہی باہر آئے آپ اشراک پڑھ سکتے ہیں اور وین دیکھا ہے وہ پانٹ سات منٹ کے اندر اس سورج فورا باہر آ جاتا ہے تو نماز آپ فجر کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی رہ گئی ہو اور سنت بھی ساتھ پڑھیں گے اور یہاں یہ بھی مسئلہ سننیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ اشراک کے وقت میں پڑھیں فجر کے فرضوں کے فوراں بعد پڑھنا بھی جائز ہے جامعہ ترمزی میں ضعیف سنت کے ساتھ اور صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد دو رکھتے پڑھی تھی ہیں اپنی مولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خموشی اختیار فرمائی تھی جواز موجود ہے لیکن جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ اشراک کے وقت میں پڑھیں اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اتنی دے یہ نہ انفی شرط لگاتے ہیں اور نہ باقی لوگ لگاتے ہیں یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی شرط تو فجر کی سنتیں اس وقت میں پڑھیں وہی افضل ہے اشراک کے وقت کے اندر آکے فجر کی دو سنتیں ادا کر لی جائیں تو وہ وقت چار سے پانچ منٹ پھر طلوع فجر ہوا چھے اٹھیس پہ چھے اٹھیس میں اب دس منٹ جمع کر لیں چھے اٹھالیس کے بعد آپ اشراک پڑھ سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی اچھا خاصا بلند ہونے تک صحیح مسلم میں حدیث ہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اشراک پڑھ کے جائے کرتے تھے پھر یہ اشراک کا وقت کب تک رہے گا جب تک کہ زہر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس سے پانچ سات منٹ پہلے تک سورج درمیان میں نہیں جب تک پہنچ جاتا وہ دوسرا مگروب وقت آئے گا جب سورج ایکزیک درمیان میں ہو یعنی زہر کا وقت داخل ہوتے وقت یعنی بارہ انیس پہ آٹھ زہر کا وقت داخل ہوا ہے تو بارہ انیس میں سے دس منٹ نکال لیں یعنی بارہ مجھ کے نو منٹ سے پہلے پہلے اشراک یا چاش یا عوابین یا دوہا یہ تمام ایک ہی نماز کے نام کوئی اور فرق نہیں ہے یہ ساری موہ شغافی ہیں عوابین کی نماز بھی یہی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے عوابین کی نماز یہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم زمین پر جلنے لگیں اس وقت توبہ کرنے والوں کی نماز ہے عوابین کی نماز مغرب کے بعد چھے نفل پڑ جاتے ہیں وہ ضعیف سنت سے موجود ہیں صحیح سنت سے نہیں وہ عوابین نہیں عوابین یہی اشراک چاش دوہا عوابین یہ ساری نمازیں دن کی نمازیں یہی ہے دو سے لے کر بارہ رکت تک چار رکت عموماً صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو زہر کا وقت شروع ہوا بارہ بجھ کر انیس منٹ پہ تو بارہ انیس سے دس منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز اس دس منٹ میں نہیں پڑھ سکتے بارہ انیس کے فوراً با زہر پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پھر زہر کا وقت رہے گا اثر تک تین تیس پہ آج اثر شروع ہو رہی ہے ہمارے جہلم کے اندر تو تمام نمازیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں سوائے فجر کے فجر کی نماز کے وقت کے بعد پانس آت منٹ کا وقفہ ہوتا ہے باقی زہر ختم ہوگی اثر شروع ہوگی اثر ختم ہوگی مغرب شروع ہوگی لیکن وہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہوں ہم پہلے بتا چکا تو آج مغرب کا وقت ہے چھے بج کر ایک منٹ تو چھے ایک سے بھی آپ دس منٹ پہلے مائنس کر لیں اس دوران بھی کوشش کریں نماز نہ پڑھیں وہ منافق کی نماز لیکن اگر لیٹ ہو گئی یہ تو پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز سات بج کر اکیس منٹ پہ آج جہلم کے اندر وقت داخل ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا تو سات اکیس تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ اٹھتیس منٹ تک ہمارے اس ایریے کے اندر مغرب کا وقت ویری کرتا رہتا ہے پورے سال میں ایک گھنٹہ بیس منٹ تو رہتے ہی رہتا ہے اور عشاء کا وقت پھر فجر تک رہے گا لیکن افضل وقت ہے آدھی رات تک فجر کا وقت یعنی کہ پانچ بج کے اٹھارہ منٹ